یہ اصول ہے حق بات سے محبت کرنے کا یہ تقاضہ ہے جہاں میں حق بات کو میں مانوں کہ یہ حق ہے وہ ہے پر اس بات کو بھی میں مانوں کہ حق کے خلاف اگر کوئی چیزیں بظاہر کلیر کا جو نظر آرہا ہے کہ یہ خلاف ہے تو میں کہوں کہ یہ حق نہیں ہے یہ تقاضہ ہے ایمان کا یہ تقاضہ ہے حق گوئی کا یہ تقاضہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں چیز حق ہے میں اس کو مانتا ہوں اب اس کے خلاف کچھ بھی جائے ان اصولوں کے خلاف کچھ بھی جائے میں انہیں برا بلا نہیں کہتا یہ اصول بھی صحیح نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کب غلط چیزیں سچ بن کر اس کے سامنے آئیں گی اور کب انہیں قبول کر لے گا اور کب غلط رہ پڑ اور غلط ڈگر پر چل پڑے گا اس کو احساس نہیں ہوگا جب تک غلط کو غلط نہیں کہے گا تب تک غلط اس کے اندر بھی سرائت کرتا جائے گا جس دن وہ غلط کو ابھی اچھی طرح سے اپنے نگاہ میں رکھے گا کہ فلاں چیز غلط ہے فلاں چیز صحیح ہے اس وقت تک حق اور باطل کی اچھی طرح تمیز رہے گی ایک ایک فرد کی بات کر رہا ہوں استماعہ اعتبار استماعہ اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں ایک ایک فرد اپنی جگہ پر حق کو واضح تو وہ حق سمجھے باطل کو واضح تو وہ باطل سمجھے تو باطل اس کے سپاس حق کا لبادہ اور کر کبھی نہیں آئے گا آئے مسلمان حق اور باطل میں تمیز کیوں نہیں کرتے ہیں اس لئے جاندو سب ارجس کرنا پڑتا ہے سب ارجس کرنا پڑتا ہے ارجس کرتے کرتے حکمت عملی اختیار کرتے کرتے حکمت اختیار کرتے کرتے باطل کو بھی حق سمجھ لیتے ہیں اس لئے کوئی فرقی نہیں نکلتا ہے یہ اگر حق ہے کہ بادشاہ حاکم خود اپنی نامزدگی نہ کرے وہ کہیں سے چُنا جائے اس کے خلاف جو باتیں ہوں گی ظاہر سے باتیں وہ حق نہیں ہوں گی اس کے طالب سے میں نے اس سے پہلے بہت ساری احادیث پیش کیا بہت سارے آسو سلم کے سیرت کے وہ خوشنما اور روشن دان کی طرح گوشے جو آسو سلم کی سیرت کے وہ میں نے آپ کی حقیقت رکھا کہ آسو سلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوایا تو آسو سلم کا انتقال ہو گیا آسو سلم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ فلاں میرے بعد خلیفہ رہے گا اشارہ آسو سلم نے بہت ساری دیئے اور بہت سدھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مگر اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں کہا کہ فلاں حاکم ہوگا اور آسو سلم کی انتقال کے بعد صحابہ جید صحابہ موجود مگر کسی صحابی نے ووٹنگ کے ذریعے سے ووٹنگ کہتے ہیں کہ اس کو ووٹنگ کی ایک دم چھوٹی مقتصر سے بیسٹ ڈیپنیشن اگر میں بتلا ہوں تو یہ ہے اگر ساو لوگ ہو ایک آون لوگ فیفٹی ون لوگ جس طرف ہو وہ آدمی چن گیا جاتا ہے اور فورٹی نائل جس طرف ہو وہ ہار جاتا ہے اس کو ووٹنگ کا سسٹم کہتے ہیں یہ اسلام کا تقاضہ نہیں ہے یہ اسلام ایسے اصول نہیں دیتا ہے اسلام میں کہتا ہے کہ اگر چار افراد بھی کسی کو چن لے کہ ہمارا سردار ہمارا امیر ہمارا خلیفہ ہوگا جو کہ بہتر اخلاق میں بہتر علم میں بہتر اللہ اس کے رسول کی باتوں میں بہتر اگر وہ کہے کہ فلاں ہمارا امیر ہوگا اتنا کافی ہو جاتا ہے بھلی چار کے مقابلے میں چالیس یا چار سو بھی ہو تب بھی فیصلہ چار کے حق میں ہوگا کیونکہ جس کو وہ چن رہے ہیں اس کا میعار الگ ہے جیسا کہ میں نے پچھلے دنس میں آپ کے آگے ایک حدیث رکھا تھا کہ آپ سلام کہتے ہیں کہ جب دو سے زیادہ لوگ ہوں سفر کر رہے ہیں تو ان پر ایک امیر کا ہونا بہت ضروری ہے اور امیر نہ ہو جس طرح ریور سے اگر کوئی مکری کوئی جانور الگ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا جس طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی امیر کی اتاد سے خلیفہ کے خلافت سے بادشاہ کی ریایت سے اگر نکل جاتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے باپ سلیم اس کے لئے کہا کہ اگر دو سے زیادہ اور سفر کر رہے ہو تو ان کا ایک امیر ہو کیسے امیر ہو اور اگر نماز کی باری آئے تو امام ہو کیسے امام چنا جائے تو باپ سلیم اس کا یہ دیا ترجی دی کہا کہ تم میں سب سے زیادہ جو قرآن کا حافظ ہو وہ تمہارا امام ہوگا اس میں اگر سب برابر ہو تو جس کے پاس قرآن حدیث کا زیادہ علم ہے وہ ہوگا اس میں میں اگر سب برابر ہو تو جو بزرگی اور عمر میں زیادہ ہوگا وہ تمہارا امام ہوگا کیوں اس نے ایسی ترجیہ کیوں دی ہو سکتا ہے کہ کسی گروہ میں کسی کارواہ میں سو لوگ ہیں اس میں سے نوود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلا شخص ہمارے اس کارواہ کا امیر ہوگا مگر دس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلا شخص ہمارے کارواہ کا امیر ہوگا اس لیے کیونکہ وہ قرآن کا بھی حافظ ہے قرآن حدیث کا بھی علم اس کے پاس زیادہ ہے اور عمر کے اعتبار سے ہم سب میں بڑا تجربہ بھی اس کے پاس ہے تو وہ دس لوگوں کی بات مانی جائے گی نہ کہ ان نوود لوگوں کی یہ ہے بہترین رسول دیکھیں آپ اگر ان نوود لوگوں میں سے کوئی اگر ان کا امیر بن جائے ان کا خلیفہ بن جائے سردار بن جائے تو سوچئے کہ وہ لوگ کس راستے پر کس ڈگر پر نکل پڑیں گے اگر ان کا امیر وہ ہو جو دس لوگوں ویسے ہیں جس کے پاس قرآن کا بھی زیادہ علم ہے قرآن قرآن کا بھی حافظ ہے قرآن حدیث کا بھی زیادہ علم ہے اور اگر عمر کے اعتبار سے بڑا ہے تجربے کے لئے یہ تجربہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا رول ادا کرتی ہے انسان کو تجربہ نہ ہو تو کسی چیز کو صحیح انیلائز نہ کر سکے صحیح اس کا تجربہ نہ کر سکے اور جب بھی تجربہ کرے گا گلت آوٹپوٹ نکالے گا گلت اس کا ریزرٹ اور نتیجہ نکالے گا تجربہ بہت بڑی چیز عمر زیادہ ہونے سے مرد تجربہ زیادہ ہوتا ہے مگر اس کا درجہ کیا ہے تیسرے نمبر پر آج لوگوں نے اس کو بھی نہیں سمجھا اس کو بھی نہیں سمجھا آسو صلیم کے زمانے میں کبھی کر دی تو امی امام کون منتا تھا ماتا ہے تو سات سال کا بچہ ہے اس کو امام بنا دیتے کیوں قرآن سات سال